السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی سیونگ ٹیپس جو آپ کی سلائی میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی سلائی تو ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن فینشنگ سے اگر آپ اپنے ڈریس کو سلائی کریں گے تو اس میں بہت اچھی لک بھی آئے گی اور آپ کا سوٹ بہت فینشنگ سے سلائی ہو جائے گا جب ہم اپنا سوٹ سلائی کرتے ہیں اور اس پر چاک پر جب ہم پلٹا یا پائپنگ گیرہ لگاتے ہیں تو ہم ایک ایسی چھوٹی سی مسٹیک کر دیتے ہیں جسے ہماری اس پائپنگ میں فینشنگ نہیں آتی تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں ہاں پر میں نے پلٹا لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں نورملی ہم اس طریقے سے پلٹا یا پائپنگ جو بھی ہم نے لگانا ہو اس کو ہم اس طریقے سے لگاتے ہیں اور اندر کو فول کرتے ہوئے اس طریقے سے جتنا بھی ہم نے دامن میں کپڑا اندر دینا اور اس طریقے سے ہم اندر کو دیتے ہوئے اس پر سلائی لگا لیتے ہیں جو کہ اس سے فینشنگ نہیں آتی ہے ہمارے ڈریس میں آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر ہم کون سی ایسی مسٹیک کرتے ہیں جس سے ہماری پائپنگ یا پلٹے میں فینشنگ نہیں آتی تو یہاں پر میں نے اس پر سلائی لگا لی ہے تو نورملی ہم اسی طریقے سے پلٹا یا پائپنگ وغیرہ لگا لیتے ہیں تو یہاں پر یہ میری لگ گئی ہے اور ہماری نوک بھی اچھے سے بن گئی ہے لیکن یہاں پر ایک ایسی مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اکثر جب ہم اس میں پلٹا اس طریقے سے لگاتے ہیں تو کپڑے کے کچھے سیرے اس طریقے سے باہر کو نظر آنے لگ جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہوگا وہ تو سمجھ گئے ہوں گے تو اس کے لئے میں آپ کو یہاں پر ایک ٹرک بتاؤں گی جو ہے تو بہت چھوٹی سی لیکن آپ کے بہت کام آئے گی اس طریقے سے میں اس سلائیوں کو کھول لوں گی میں اس سلائیوں کھول لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے میں نے اس سلائیوں کھول لی ہے تو اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو اندر کو پلٹنا ہے اور یہاں پر یہ اور سے دیکھئے گا یہاں پر ہم نے اس طریقے سے بلکل اسے نہیں کرنا یہ غلط طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نے کپڑے کو اندر کو فول کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے کپڑے کو اندر کو فول کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے رکھ کے اس طریقے سے پلٹے کو یا پائپنگ کو آپ نے لگا لینا ہے اس طریق سے آپ کے کچھے سیرے بلکل بھی باہر نظر نہیں آئیں گے یہاں پہ میں اس پر سلائی لگا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اس سے فرق بڑتا ہے اس ٹرک کو اگر آپ لگائیں گے تو بلکل بھی آپ کے کپڑے کے کچھے سیرے بلکل نہیں نظر آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس پر سلائی لگا لیے اس سے آپ کے کپڑے میں بہت زیادہ فینشنگ بھی آئے گی اور آپ کی سلائی بھی بہت فینشنگ سے لگ جائے گی اور نوک بھی آپ کی بہت اچھے سے بن جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل بھی ہمارا کچھا سیرہ نہیں نظر آ رہا تو اس ٹرک کو یہ ہے تو چھوٹی سی ٹرک لیکن آپ کی بہت کام آ سکتی ہے آپ نے اس ٹرک کو ضرور یوز کرنا ہے اپنی سلائی میں چلتے ہیں دوسری ٹرک کی طرف اور اس ٹرک میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس دبل فولڈی فیبرک کو کس طریقے سے ڈپٹے پہ بڑھا کے جو ہم پلٹا لگاتے ہیں ویسے جو ہم پلٹا لگاتے ہیں وہ تو ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں اور اس کی نوک بھی بہت آسانی سے بن جاتی لیکن اس طریقے سے جب ہم لگاتے ہیں ڈبل سائیڈ پلٹا کپڑے کا دوپٹے بڑھا کے تو اس پہ ہماری نوک بنانا بہت مشکل ہوتی ہے اس میں آپ نے کرنا کہا ہے کہ جتنا فیبرک آپ نے اندھر کرنا ہے اس کو اندھر کر کے آپ نے اس میں سلائی لگا لینی ہے اور اتنے فاصلے پہ تین دو یا تین انچ کے فاصلے پہ آپ نے اپنے سلائی کو روک دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے فیبرک کو اس کی اوپر رکھنا ہے اور یہاں سے نیچے سے دیکھیں یہاں سے آپ نے ہاف انچ کا کپڑا ایکسٹرا اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو ایکسٹرا رکھنا ہے اور اوپر سے آپ نے اس طرح اس کی تکون کی شیپ بنانی ہے بلکل آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کپڑے کی نوک اچھے سے یہاں سے بنانی ہے بلکل آپ کا کپڑا یہاں سے برابر ہو اس طریقے سے آپ نے اس پہ رکھتے ہوئے یہ شیپ بنا لینی ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کونر آپ کا بلکل صحیح بنا اور آپ نے اس پہ اچھے سے اس طریقے سے اس کی کریز بٹھا لینی ہے جب آپ اس طریقے سے کریز بٹھا لیں گے تو آپ کو سلائی لگانے میں بہت آسانی ہوئی اس طریقے سے آپ نے تقنید نوک کی شیپ میں آپ نے اس پر سلائی لگا لینا ہے سلائی کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے بالکل آپ نے اچھے سے نوک بنانے ہے نوک بنا لیںprovoorоловہ جو ہمارے پاس ایکسٹر فیبرک ہوا سائیڈوں سے اس کو ہم cutting کر دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس سے اچھے ھب بنا لیتیng اور پھر میں آپ کو آگے دکھاتیوں کا پر یہ دیکھیں میں نے اس پر سلائی لگا لی کپڑے کو کٹنگ کر دیں گے ٹرم کر دیں گے اسے کپڑے کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کر لیں گے یہاں سے آپ نے اس کی نوک کو نکال لینا ہے اس پہ آئرن کر لینا ہے میں نے اس کی نوک نکال لیئے سیمپل ہم نے دوبٹے کا فیبریک کو اندھر کرتے ہوئے اس پہ سلاحہ لگا لینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم میں اس پہ سلاحہ لگا لیتی ہوں اور ہماری بہت اچھی سی اس کی نوک بن جائے گی تو آپ بھی اس ٹرک کو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ٹرک کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پیارا سا کمٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بڑھا کے بھلتا لگانے کا مین مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں کورنر کیسے بنائیں گے تو اس ٹرک کو آپ یوز کر کے بہت آسانی سے کورنر بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ مارا خوبصورت سا کورنر بن چکا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ